بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلیش مصرہ سیزن فائیو کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس یا منیشہ کلششت کی لکھی کہانی داستان شیش محل آزادی سے ذرا پہلے کی بات ہے لالمن آزادی کی صبح اور نازوں کے حسین چہرے کا خواب ہر روز دیکھتے تھے لیکن صبح ہوتے ہی دونوں خواب دور نظر آتے ان کے پتا سکھمن لمبردار کو بیٹے کا ایک ہی شوق ناگوار گزرتا گاہے بگاہے نوٹنکی دیکھنے کا برخوردار ہم نے سنا ہے ناز کی نوٹنکی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں زمیندار ہیں آپ رکھئے اپنی پناہ میں جس شماعہ حسن کو چاہے مگر گھر کا چراخ تو دھرم پتنی ہوتی ہے یہ نہ بھولیں کہ بچپن میں آپ کا بیاء ہو چکا ہے آپ کی زد تھی بیئے کریں گے ہو گیا اب ہماری بہن کو گونا کر کے لیوا لے جائیں گونا یعنی کم عمر میں شادی تو کر دی جاتی تھی لیکن لڑکی کو سسرال اس کے بالگ ہونے پر ہی بھیجا جاتا تھا اور بوا کو لے جانے کے سواب لالمن کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تھا لالمن رشتے میں ہمارے پھوپا تھے قسمت کے دھنی تین گاؤں کی زمینداری اور ان کے لیے پتانے انگریزوں سے شیش محل کوٹھی خرید کے رکھی تھی اس روز دکھی ہو کر وہے بھری دو پہر نوٹنکی کے ڈیرے پر جا پہنچے تھے بلاوے پر نوٹنکی کی ہیروین نازو نمودار ہوئیں سنہرے سیب سی رنگت اتر میں مہکتی الساتی کیا بات ہے لالمن یوں بے وقت رات بھر کی جگہی نوٹنکی تو اس وقت اونگتی ہے ہمارا گونا ہو رہا ہے لالمن سر جھکا کے بولے سناکہ کھا گئی نازو پھر درد کے ساتھ ہسی یہ تو خوشی کی بات ہے چھوٹے لمبردار دعوت میں ضرور بلائیے گا بات پوری سنے بغیر تکلف برتنے لگیں ہمارے پتاجی کو سارا قصہ معلوم ہو چلائے وہ جانتے ہیں تمہیں مجھ بے وقت نوٹنکی والی کو کیا جاننا کہہ کر نازو انہیں دو الائچیاں لالمن کی ہتھیلی پر رکھ دیں خدا حافظ اداس ہو کر لالمن لوٹ آئے نازو سے ہوئی ملاقاتیں یاد آنے لگیں سرما سجی آنکھوں کے تیکھے اشارے ہنا لگی ہتھیلیوں کی چھوان مصری گھلی آواز میں جب وہ چیتی گاتی درشکوں میں بیٹھے لالمن پہلو بدلتے ہم نہ جائبے سجن گھر اور راما نازو کی نفاست بھلے گھر کی عورتوں کو مات دیتی یوں تو نوٹنکی کے بعد بہت بار لالمن اس سے اینام کے بہانے ملے تھے لیکن پہلی مکمل ملاقات گنگا کنارے ہوئی تھی اس راہ چاند میں اس نے اپنا ماضی کھول کر رکھ دیا کیا تم بھی اوروں کی طرح سوچتے ہو کہ میں توائف ہوں کیا توائف انسان نہیں ہیں کہہ کر لالمن نے اس کے اکھروٹ کی چھال سے لال ہونٹھوں کو جوم لیا تھا مگر میں ایک خاندانی یتیم ہوں میں تیرہ برس کی تھی میری بے نام بے چہرہ ماں کو ان کے برکے سمیت میرے عزت دار باپ نے قبر میں اتار دیا تھا جیسے تب بھی ان کو ڈر ہو کہ میری ماں کا چہرہ فرشتے نہ دیکھ لیں مجھے نقابوں سے نفرت ہو گئی اور میں بھاگ آئی اپنا چہرہ کھول دیا زمانے کے آگے وہ ہرنوں سی آنکھوں میں آنسو بھڑ لائی لالمن کا من اس لڑکی کے موہ میں پڑ گیا سنجوگ ہی تھا کہ سنینہ بوا کو بھی بابا دادی کی موت کے بعد ہمارے پتاجی نے ہی بیٹی کی طرح پالا پوسا تھا اس زمانے کی ریت آٹھ سال کی ہوتے ہی بوا کو بیہ دیا پندرہ سال کے لالمن پھوپہ سے برسوں گاؤں میں چرچے رہے بوا کے دولہ کے روپ اور شادی کی شان و شوقت کے اممہ بتاتی ہیں اسی برس ہم پیدا ہوئے تھے بیہ کے بعد بیدہ ہو کر بوا گونے تک کے لیے کننوج لوٹ آئیں مائے کے آتے ہی بھاری بنارسی ساڑی پھینک کر وہ سہن کے امرود کے پیڑ پر جا چڑھی تھی ہائے بی بی اتر آؤ ہاتھ پہ ٹوٹ گئے تو گونہ کیسے ہوگا اممہ لاکھ سمجھاتی رہی نہ ہو ہمائے بھلا سے کہتی ہوئی بوا امرود کترتی رہی ایسی تھی ہماری سنینہ بوا پانچویں کر کے انہوں نے خود ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی سارا دن گھٹے کھیلنا اور ہمیں لیے کھیتوں میں گھومنا مگر ادھر گونے کی خبر سن کر شیطان کی خالہ سی بوا بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی بھابی ہم گھر گریشتی کیسے سمالیں گے جب سر پہ آئے گی سب کر لوگی اممہ سر سہلا دیتی ہلوائی بیٹھا پوریاں پکوان چھنے پنگت بیٹھی اور تو نے جونار گایا پہلی بار سنگ بیٹھے دونوں دائیں طرف پھوپا سنہرے انگرکھے میں ساکشات کام دیو وہاں مانگ بٹو آسی چان سے چہرے والی بوا پھوپا کی پاگ میں پننا جڑی کلگی بوا کی ننہی سی ناک میں سسرال سے آئی مانک موتی کی جھلنی نت خوبصورتی کے ساتھ پھوپا کے اندر ایک عدبی نفاست تھی وہ پتاجی سے بتی آتے تو ان کی گویا کے چنانچے ہمارے پلے نہیں پڑتا مگر کانوں میں شہد گھل جاتا بوا پھر سال بھر بعد ہی مائے کے آئیں وہ گڑے جیسے سکمار کی ماں بن چکی تھی تب انہوں نے ہمیں شیش محل کوٹھی کے خوب قصے سنائے مانو شیش محل کوٹھی نہ ہو کر کوئی تلسماتی محل ہو پوچھو مت یہ بڑے کمرے یہ لمبے گلیارے ان میں لگے آدم قد آئی نے کہ شروع میں ہم خود کی پرچھائیں دیکھ کے چھوک جاتی تھی کبھی اس بھول بھلائیا میں کھو جاتی اور رونے لگتی اور شیش محل کوٹھی کے وشال جھومر سارے جلادوں تو ایسے لگے مانو مانو رات میں کئی سورج نکل آئے ہوں جھومر روز جلتے بوا نارے دعوت ہونے پر دعوت میں اس کمرے جتی بڑی میز پہ کھانا لگتا ہے اس پہ صاحب لوگ چھوری کانٹے سے سابط مرگی کھاتے ہیں پھوپا بھی مرگی کھاتے ہیں بوا چھوری کانٹے سے ہستے ہوئے منیا نے پوچھا تو بوا بولی شش بھائی صاحب نے سن لیا تو ہمیں چوکے کے باہر بٹھال کے کھلائیں گے نین میں ہم بھائی بہنوں کی پلکوں پر شیش محل کوٹھی جگ مگاتی ہم سب سپنے دیکھتے وہاں جانے کے اگلی راکھی پر ہم زد کر کے پتا جی کے سنگ پہنچ ہی گئے کانپور ان کے ساتھ سسر کے سوارگواسی ہونے پر ایک چھتر راج پھوپا کا ہو گیا تھا ہماری خوب خاطر ہوئی میز پر ترہ ترہ کا کھانا لگا شیش محل کوٹھی کا جادو آنکھوں سے دیکھا پتا جی تو راکھی بنوا کے لوٹ آئے لیکن ہم وہی رہے مہینہ بھر آہ کیا دن تھے ایک دن ہم نے پھوپا کو اچکن بریجز پہن کر ٹم ٹم میں جاتے اور بوہا کو ناراض دیکھا پتا چلا شہر میں کوئی نوٹنکی آئی ہے بوہا تم نے دیکھی کبھی نوٹنکی ہم للچائے سے بولے تو بوہا ڈپٹ پڑی تم نہ پالو یہ سب شاک نازو تم پہ بھی جادو ڈال کے ان کی طرح میڑھا بنا دے گی ہن لالمند پھوپا میڑھا کبھی کبھی بن جاتے ہیں سینگ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں نازو کے پاس کہہ کے وہ اتنا ہسی کے آنسو نکل آئے بتاؤ بھی ایسا کیا ہوتا ہے نوٹنکی میں ہمیں کیا پتا کبھی لے جائیں تب تو نہ کہتے تو رہتے ہیں بھلی نوٹنکیوں میں ستیوادی حریشچن اہلیا رام کا ناٹک ہوتا ہے ہیروین کا پارٹ اب عورتیں کرتی ہیں جن کو بھلے گھروں کی عورتیں بھی دیکھنے آتی ہیں سو پردے میں بیٹھنے کا انتظام رہتا ہے بھوا مایوسی سے بولیں پھر تو چلو تم پوچھو تو پھوپا سے ایسا ہے تو تو جا کے بولنا ان سے تجھے منانی کریں گے سن کہنا بھوا سنگ چلیں گی تو ہی جاؤں گا پھوپا ماحول کی نزاکت دیکھ کر مان گئے بھوا نے خوش ہو کر زری کی ساڑی پہنی اور ہم نے نیا کرتا پردے دار ٹم ٹم میں بیٹھ کر اگر ہم لالمند پھوپا کے سنگ چلے اپنی زندگی کی پہلی نوٹنگ کی دیکھنے میدان میں لگے تمبو میں اتنی بھیڑ کے دور تلق بس سر ہی سر دیکھیں کسی طرح ہم تمبو میں آگے پہنچے وہاں کانپور کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے پھوپا نے ہمارا پریچے کن نوج کے لمبردار جگنات مصر جی کے صاحب زادے کہکے کروایا تو ہم پھول کے کپا ہو گئے چاروں طرف اپنی اکڑی گردن گھومائی مگر ہمیں بوہ کے سنگ آڑ والی سیٹ پہ بٹھا دیا تاکہ بھلے گھر کی عورتوں کو شہدے نہ دیکھ سکیں سامنے سٹیج جس پر فالسہی رنگ کے مخملی پردے پڑے تھے تب ہی دگدگی بجی اور ہمارا دل بلیوں اچھل پڑا ہائے اس پردے کے پیچھے کیا ہوگا پاک محبت پاک محبت تین گھنٹی بجی اور مخملی پردہ اٹھ گیا رنگین لباس میں ایک عورت اور ایک آدمی منگلہ چار گانے لگے پھر قصہ گو کہانی بتانے لگا ہاتھ اٹھا کر گا گا کر ادھر شما نہ جانے کس حال میں ہے ادھر پروانہ قید و محال میں ہے ناٹک شروع ہوا مرد اور عورت سبھی لال گلابی میک اپ لگائے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے ہائے کیسی زبان بولتے تھے جو ایکٹر بولتا اس کے آس پاس پیٹرو میکس کی بتیاں جگ مگاتی اچانک سٹیج پر نیلی روشنی کے ساتھ شہزادی آئی لال سنہرے بالوں والی کمخواب کے لباس میں لپٹی کیا یہی نازو تھی وہ ایک خوبصورت نوجوان کے کندے پر سر ٹکا کر گا کر بولی چھوڑ کر ہجاب حیاء کا یہ دل کا گل تمہیں دیا رکھنا سمحال کے نہ مرجھائے نہ لگے کہیں ٹھےس اوپیا نوجوان بولا اوہ شہزادی ہٹا کر کالین بچھا دوں یہ ہتھیلیاں تیری پاک محبت ہے اب میرا خدا پھوپا ایک ٹک نازو کو دیکھیں اور بوہ آگے بیٹھے پھوپا کو اور ہم ایک ٹک اس جادو کو تب ہی بوہا نے ہم کو چیوٹی کاٹی ہمیں تو ذرا سندر نہیں لگی نازو اس سے تو رجن سندر لگ رہا شہزادی کی سہیلی بنا ہی پری جیسی تو ہے شہزادی اور وہ سہیلی رجن کیسے ہو سکتا ہے ہم بھس بھس آئے غور سے دیکھ بوہا نے پھر نوچ کے نہ بتایا ہوتا تو کیسے پہچانتا وہ چھپکیلی سا رجن اس وقت سہیلی بنا بولتا کتنا حسین اور نازک معلوم ہو رہا تھا اس سر پھر شائر کے عشق میں نہ ہو یوں غافل اوہ شہزادی یہیں سے گزرے گی بادشاہ کی سواری اچانک سٹیج پر تلواریں چمکنے لگیں میں بوہا سے چپک گیا خوف سے ٹکراتی تلواروں کو دیکھ بوہا کی آنکھیں بھی پھٹی تھیں لڑائی کی وجہ کوئی بلائے عشق تھا یہ عشق کیا بلا ہے پہلی مرتبہ میں نے یہ شب سنا نوٹنکی صحیح پتا چلا کہ یہ صرف مردوں کو عورتوں سے ہوتا ہے جس کا اظہار سینہ کوٹ کوٹ کر بازو ہلا کر کیا جاتا ہے اسی عشق کے چلتے خون کے دریا بہتے ہیں آخری سین میں عشق جیت گیا تالیوں کے شور سے مجھے ہوش آیا کہ چار گھنٹے کی نوٹنکی جیسے پل میں ختم ہو گئی تھی پھوپا بوہا کو بھیڑ سے سمھال کر ٹم ٹم میں بٹھا آئے نوٹنکی کے کلاکاروں سے ملو گے ہم نے با خوشی گردن ہلا دی بوہا کے تم تماتے چہرے پر بغیر دھیان دیئے وہ مجھے لے کر سٹیج کے پیچھے کی طرف آئے نازوں نے ہمیں نہیں صرف پھوپا کو دیکھا اور دوڑ کر پھوپا سے لپٹ گئیں لالمن کیسا لگا نیا ناٹک پھوپا نے جھے پ کر الگ ہو کر کہا ہر ناٹک کے ساتھ نکھر رہی ہو نازو دیکھو کوئی ملنے آیا ہے تم سے ہم تو شرم کے مارے پھوپا کے پیچھے دب کے اس کو دیکھتے رہے پری یہ چھوٹا سا نظرانہ کہہ کر پھوپا نے مانک کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی خوشی میں جھوم نازوں نے کھینچ کر ہمیں چوم لیا اور مٹھائی دی ہم اس پہچانے سے اتر میں ڈوب گئے جو لالمن پھوپا کو بھی مہکاتا تھا ٹم ٹم میں ہم لوٹنے لگے میرا من نوٹنکی میں کھویا تھا اچانک میں بوہ سے پوچھ بیٹھا بوہ عشق کیا ہوتا ہے بوہ نے ہمارے سر پہ زور کی ایک چپت لگائی لالمن پھوپا ہو ہو کر کے ہس پڑے اور بولے نوٹنکی میں بادشاہ نے کہا تھا نا کہ عشق ایک ہماقت ہے ہم بھی کریں گے بڑے ہو کے یہ ہماقت ہمارے بھئیاں ٹھیک کہتے ہیں نوٹنکیاں اچھے بھلے کو پاگل بناتی ہیں اب یہ بھی عشق کریں گے خاندان کا نام ڈوبوائیں گے بوہ نے پھوپا کو سناتے ہوئے ہمارے کان زور سے امیڑ دیئے ہمیں بوہ پہ غصہ آئی اور نازوں خوب بھلی معلوم ہوئی وقت گزرا بڑے ہو کر ہم یہ شبت بھول بھال پڑھائی میں لگ گئے ان دنوں ہم ہائی سکول کی تیاری کر رہے تھے کہ بیٹھک میں پتا جی کو یہ کہتے سنا لالمن لمبردار چرطر کے اونچے نہیں نکلے سماج ان کا ہکہ پانی بند کرنے کی سوچ رہا ہے ہم میٹس کے سوال چھوڑ سوچنے لگے چرطر؟ وہ تو ہمیشہ عورتوں سے لحاظ سے بات کرتے وہیں بیٹھی سروتے سے سپاری کاٹتی اممہ بھی بھنونائی تھی آگ لگے ایسے سماج میں سورج کو دیا دکھانے چلے ہیں ارے رکھو تمہارا ہکہ پانی ایک روز بوہ بھی شیش محل کوٹھی چھوڑ چھاڑ ہمارے یہاں آگئیں شروع میں تو ہم نہیں جان سکے کہ وہ بچوں کو لے کر مائکے کیوں آگئی تھی ہمیں سخت تاقید تھی کہ ہم ان سے کوئی سوال نہ کریں پہلے ہی بوہ پریشان اس پہ ان کے بچے بھی شہری سوویدھاؤں کے نہ ہوتے تنگ کیا کرتے تھے ہاں ایک روز پھوپا کی چٹھی آئی جس میں لکھا تھا بچوں اور تمہاری یاد آ رہی ہے کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی ہم پوچھے بینا نہ رہ سکے جواب کیوں نہیں لکھ بھیجتی کتنے اچھے تو ہے وہ ان کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں کہ سن تمہیں نہیں پتا کیا یہی کہ شیش محل کوٹھی گروی چلی گئی آنسو بوہ کے گالوں پر ڈھولا کھائے شیش محل کوٹھی اور گروی ہاں وہ نوٹنگ کی کمپنی دیوالیا ہو گئی تھی جس میں ان کی چہیتی کام کرتی تھی انہوں نے وہ نوٹنگ کی خرید لی اسے سمارنے میں ہزاروں پھونک دیئے نئی لوری، نئے پردے، باجے، کپڑے اب گنگا نہر والی پرانی ہویلی میں نوٹنگ کی کا دفتر ہے نیو ناز تھیئیٹر وہی ناز کو رکھ چھوڑا ہے مہینے ہزار روپیہ دیتے ہیں سو الگ نئے ناٹک تیار کر نوٹنگ کی لیے گاؤں کزبوں میں گھومتے ہیں وہی نازوں نا میری یاد میں لال سنہرے بال کوند گئے ہاں وہی جادو کرنی مجھے بوہ کا مرجھایا چہرہ دیکھ نازوں بہت بری لگنے لگی مہینے بعد ہی پھوپا کو چٹھی لکھ بوہ نے سامان باندھ لیا ہمارے پتا جی نے بہت روکنا چاہا مگر بوہ نے تو زد پکڑ لی کہ جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں اگر کسی نوٹنگ کی والی کو گھر میں گھوسا لیا تو میرے بچوں کا حق مارا جائے گا چٹھی پا کر لالمن پھوپا ترنت لینے چلے آئے بگھی سے اتر کر ڈیوڑھی چڑھے ہی تھے کہ پتا جی زور سے دہاڑے کسان لالمن نوٹنگ کی والے آئے ہیں ہم ان پہ دروازہ تو بند نہیں کریں گے مگر ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے سو خیال رہے وہ ہمارے سامنے نہ پڑھیں ہم چاہتے تھے سنینہ بھی قدم نہ رکھے اس گھر میں وہ جانا چاہتی ہے تو ہم کون روکنے والے ہیں امہ سے کہو انہیں بھوجن کرا کے بھیجیں مگر چوکے کے باہر اور تام چینی کے برطنوں میں وہ آروتی ہوئی بھیتر بھاگیں ہم نہیں کھانا پرسا ہماری آواز تھر تھر آ گئی لالمن پھوپا انہوں نے روٹی کا نوالا اپمان سنگ نگل لیا ہس کر بولے اداس نہیں ہوتے برخوردار یہ لیک سے ہٹنے کی قیمت ہے نیو ناس ٹھیئیٹر کیا پرسد ہوا لالمن لمبردار کا نام نوٹنگ کی کے اتحاس میں درج ہو گیا شیش محل کوٹھی کی رونقیں لوٹ آئیں مگر لالمن جانتے تھے قرض اتارنا آسان نہیں تھا اس بس دیش آزاد ہوتے ہی ویبھاجن کی آگ میں جھلسنے لگا زمینداریاں چھن گئیں اس غم میں پتاجی دنیا سے ہی رشتہ توڑ کر چلے گئے میری پڑھائی چھوٹ گئی بہنوں کی شادی کے لیے اممہ کو زمینیں بیچنی پڑی خواب تھا وقالت کا مگر گاہوں میں سکول ماسٹری کرنی پڑی سنا کے لالمن پھوپا کی نوٹنکی بھی بند ہو گئی تھی اور شیش محل کوٹھی کی نیلامی کے آدیش آ گئے میں قسمہ ساتھا کہ برے وقت میں پھوپا کے کام آ سکوں مگر اب میں لمبردار مصر کا بیٹا نہیں ایک ادھیا پک تھا میری بدقسمتی کہ ان کے مرنے کی خبر بھی میں نے اخبار میں پڑھی نوٹنکی رتن لالمن لمبردار نے آتمہتیا کی میں پھوپا کے انتم سنسکار کے بعد کانپور پہنچا سیل بن شیش محل کوٹھی بے نور لگی ہر طرح ٹوٹ چکی بوا سہمے ہوئے بچوں سمیت کوٹھی کے آؤٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی نیلامی کی تاریخ اور بوا کے رہنے کے بندوبست تک مجھے وہی رہنا تھا کسنا پرانی حویلی چلتے ہیں جو انہوں نے نیو ناج تھیئٹر کے نام کی تھی اچانک بوا نے ٹم ٹم بلوا بھیجی اور بچوں اور مجھے ساتھ لیے وے گنگا پار کی حویلی پہنچیں حویلی تنگ حال تھی دالانوں میں ڈیرے تمبو پڑے تھے اوپر گوھڑوں کے پردوں کے پیچھے ہلچلیں تھیں بوا نے بیچ دالان میں کھڑے ہو کر تینوں بچوں کو چپکا کر تھسک سے پکارا ناز ہم آئے ہیں مرہوم لمبردار صاحب کی دھرمپتنی اس حویلی کی مالکن بوا کی لمبردارنی تھسک ہم نے پہلی بار دیکھی تھی اوپر ہلچلیں ٹھہر گئیں سفید دوپٹے میں ڈھکا ایک سر پل بھر کو پردے سے نکلا اور پھر پردے میں چلا گیا کچھ دیر بعد نوکرانی نیچے آئی کچھ کام ہے انہیں کہیے اس حویلی میں ان کو ٹھکانہ دیا گیا تھا حق نہیں یہ ہماری ہے نوکرانی جا کر لوٹ آئی بولی کسی روز اور آئیے آج ان کی طبیعت ناساز ہے نازو بیوی کے نام کاغذات پکے ہیں دکھا دیے جائیں گے آپ اس گھر کا پانی پییں گی نہیں پلوز سے چائے پانی کا انتظام کروا دیں بوا تمتمہ کے بولی ناز ہم اپنے بچوں کا حق لینے آئے ہیں یاد کرو حریش چندر نوٹنگ کی جس میں تم بے گھر بار تارہ متی بن کے بیٹے کو چھاتی سے لگائے روتے ہوئے گاتی تھی کبیر کا بھجن مکڑا کیا دیکھے درپن میں دیا دھرم نہیں تیرے من میں گلی گلی کی سکھی رجھائی داگ لگایا اس تن میں دوہا کہہ کر بوا تو بچوں کو لے کر باہر کھڑی تمتم میں جا بیٹھی حویلی مانو سن کھڑی رہ گئی تھی میں نے مرتے ہوئے کھڑکی کے پیچھے سے اٹھتی ایک لمبی آہ کو سنا تمتم چل پڑی میں بوا کو ایک سامراج کی طرح آہستہ آہستہ بکھڑتے دیکھ رہا تھا ٹم ٹم گنگاپل سے گزری تو بوا بولی کہ سن اتنے کمزور نکلیں گے تمہارے پھوپا امید نہ تھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ گنگا جی میں کوٹ جائیں مگر بچوں کا مو دیکھ کر سبر کرتے ہیں جس روز کوٹھی کے نیلام ہونے کا فرمان آیا انہوں نے پوری کوٹھی کا معاینہ کیا اور چھت پہ جا کے مو میں ریوالور ڈال کے گولی چلا لی بوا شیش مہل کوٹھی سے من ہی من ناتا توڑ چکی تھی ان کا بس چلتا تو نیلامی سے پہلے قرائے کے گھر میں چلی جاتی سرکار نے نیلامی میں پہلی بولی کا حق ان کو دیا تھا جس کی قیمت کی کلپنا میں نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں تین لاکھ بوا دہات کے کھیت زیور چاندی کے برطن بیچ کے بھی نہ ہوگا تو پریشان مت ہو تیرے پھوفا کے بغیر منہوس ہے شیش مہل کوٹھی میں نے بوا سے بہت کہا چلو ہمارے سنگ وہیں بچے پڑھ لیں گے وہ شاید بھتیجے کے سر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی بوا کے پاس اب بھی کچھ ایکڑ کھیتی تھی کچھ ہزار نگدی ہم نے کانپور کے ایک محلے میں قرائے کا گھر تے کر لیا تھا جس دن کوٹھی نیلام ہونی تھی اس کے ایک دن پہلے کی بات ہے گودھولی بیلا میں کوٹھی کے آہاتے میں ایک پردے والی بیل گاڑی رکی اس میں سے برکے والی دو عورتیں نکلیں میں وہی کھڑا تھا بوا پوجہ چھوڑ کر وہاں آئیں ایک برکے والی بوا سے لپٹ کر رونے لگی کون ہیں آپ روتی کیوں ہیں بہن آپ کے بچوں کا ہم پر بھی حق ہے کیونکہ ہم اور آپ ساتھ ہی بیوہ ہوئی ہیں جب اس نے نکاب اٹھایا تو میں اور بوا حیران رہ گئے نازو سنہرے بالوں میں عمر کی سفیدی اور سفر کی دھول تھی اس نے بوا کے ہاتھ میں ایک سندوقچی پکڑائی اور ہوا کی طرح آئی تھی اور ویسے ہی چلی گئی بوا حیران پریشان سندوقچی دیکھیں اور تب تک بیل گاڑی دھول اڑاتی اہاتہ پار کر گئی سندوقچی میں زیور اور نقدی سہد گنگ نہر حویلی کے ایک آگزاد تھے اور ایک چٹھی جس میں لکھا تھا گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج ہوئی چہوں دیس سناناز پاکستان چلی گئی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی